تجھے ہم دو سنازے باہ پیارے کہ تُو نے کام سب میرے سوارے تیرے احسا میرے سر پر ہے بارے چمکتے ہیں وہ سب جیسے ستارے ہوا میں تیرے فضلوں کا منادی حضرت مسیمہ علیہ السلام کا جلسوں کا مقصد افراد جماعت کو ان اعلیٰ مایاروں تک پہنچانا تھا جہاں تقوی میں ترقی بھی نظر آئے ایمان کی مضبوطی بھی نظر آئے اور حقوق العباد کی ادائیگی کے میار بلند ہوتے بھی نظر آئے ہوا میں تیرے فضلوں کا منادی فَسُبْحَانَ الَّذِي اَخْزَلْ آدِي ہوا میں تیرے فضلوں کا منادی فَسُبْحَانَ الَّذِي اَخْزَلْ آدِي ہوا میں تیرے فضلوں کا منادی فَسُبْحَانَ الَّذِي اَخْزَلْ آدِي ہوا میں تیرے فضلوں کا منادی فَسُبْحَانَ الَّذِي اَخْزَلْ آدِي